اوہ ہیلو اے نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سو میرا نام ہے دیپاگوشیو کرما اور ایک بار پھر سے میں آپ کا سواکت کرتا ہوں تارک لیجنڈ ہورو سٹوریز یوٹیوب چینل پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں پھر سے حاضر ہو گیا ہوں ایک اور ڈراؤنی کہانی کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میری یہی ریکویسٹ رہے گی نیچے دیئے کے لال بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو اسی کے ساتھ بینہ کسی دیری کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ کہانی ہے جیرٹ نام کے ایک آدمی کی جو کی رہا چلتے لوگوں کے ساتھ لوٹ پاٹ کرتا تھا اور ایسے ہی ایک رات وہ اپنے گھر ایک پینٹنگ کو لے کر آیا وہ پینٹنگ کسی پراشین رازہ کی تھی اس پینٹنگ کو بھی جیرٹ نے کسی بھلے آدمی سے لوٹا تھا جیرٹ کو وہ پینٹنگ اتنی پسند آئی کہ اسے بیچنے کے بجائے وہ اپنے گھر لے آیا اس نے اس پینٹنگ کو اپنے گھر کی ایک دیوار پہ ٹانگ دیا دھیرے دھیرے دن بیتے لیکن اس نے نوٹس کیا کہ اس کے گھر میں کچھ عجیب سی حرکتیں ہو رہی ہیں اس نے نوٹس کیا کہ کبھی فریچ کا دروازہ اپنے آپ کھلا ملتا ہے یا تو گھر کی چیزیں ادھر سے ادھر ملتی ہیں جیسے اس کی کوئی گیر حاصری میں اس کے گھر میں گھوم رہا ہو جیرٹ کے لیے بات کافی زیادہ حیران کرنے والی تھی کیونکہ اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا ایک ایسے ہی رات جب جیرٹ سو رہا تھا تب ہی اچانک سے اسے کسی کی قدموں کی آواز آتی ہے جیسے کی کوئی اس کے گھر میں چل رہا ہو وہ ترنچ چوکننا ہو جاتا ہے اور اپنی ڈرار سے ایک گن نکال لیتا ہے اور ساودھانی سے اپنی روم سے باہر نکلتا ہے اور ادھر ادھر کی تلاشی لینے لگتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ کوئی چور اس کے گھر میں گھس گیا ہے وہ گن سے ادھر ادھر تلاشی لینے لگتا ہے لیکن اسے پورے گھر میں کوئی نہیں نظر آتا پھر اسے لگتا ہے کہ یہ اس کا صرف ایک بہم ہے اور ان سب باتوں کو بہم سوچ کے وہ واپس سے اپنے بیڈ روم میں آ جاتا ہے اور سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہوئی وہ آنکھیں بند کرتا ہے پھر وہی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جیرڈ اب پریشان ہو گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے بیڈ روم میں سونے کیلئے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تب ہی اچانک سے قدموں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے جیرڈ واپس سے اپنی گن اٹھاتا ہے اور پھر سے ایک اور بار گھر کی تلاشی لیتا ہے وہ گھر کا کونہ کونہ چیک کرتا ہے لیکن پھر سے اسے وہاں کوئی نہیں ملتا اور پھر سے تھکھار کے وہ اپنے بیڈ روم میں آ جاتا ہے اور پھر سے سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر سے وہی قدموں کی آوازیں جیرڈ تھوڑا سا گھبر آ جاتا ہے کیونکہ اس نے پورا گھر چھانبارا تھا اسے کوئی بھی نہیں ملا تھا لیکن یہ قدموں کی آوازیں پھر بھی آ رہی تھیں اس کا مطلب یہ کوئی عام بات تو نہیں ہو سکتی جیرڈ کا گلا سوک جاتا ہے اور وہ اپنی کچن میں پانی پیلنے کے لیے جاتا ہے وہ جیسے ایفریچ کا دروازہ کھولتا ہے اور اس میں سے پانی کی بوٹل نکالتا ہے وہ پانی کا ڈککن کھول کے پانی کو پینے لگتا ہے یہ کیا ہو گیا کیونکہ فریج سے نکالا ہوا پانی ایک دم اُبل رہا تھا اور اس گرم پانی سے جیرڈ کی جیب جل چکی تھی اسے سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فریج میں رکھا پانی اُبلہ ہوا کیسے ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ سے وہ پانی کی بوٹل چھوٹ جاتی ہے اور پھر اس کے کانوں میں کسی کے ہسنے کی آواز آتی ہے وہ فٹا فٹ سے کچن کی لائٹ آن کرتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا جیرڈ گھبرایا وہ اب کہتا ہے کی کون ہے کون ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی جواب نہیں آتا پھر واپس سے جیرڈ کچن کی لائٹ آف کر دیتا ہے اور وہ جیسے ہی لائٹ آف کرتا ہے اور اندھیرہ ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے پریشان کرنے والی کو کون پریشان کر سکتا ہے جیرڈ گھبرا تا ہوا پھر سے لائٹ آن کرتا ہے لیکن پھر سے پورا کچن میں کوئی نہیں تھا وہ واپس اپنے بیڈ روم کے اور بھاگتا ہے اور اپنی گن کو نکال لیتا ہے اور واپس سے ایک بار پھر اپنے گھر کی تلاشی لیتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی عجیب چیزیں اس کے گھر میں اچانک سے کیسے ہو رہی ہیں جیرڈ گھبرا تا ہوا اپنا فون اٹھاتا ہے اور اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہے اور جیسے ہی اس کا دوست کال پک اپ کرتا ہے جیرڈ بولتا ہے کہ ہیلو ہیلو مارک ہیلو مارک میں جیرڈ بول رہا ہوں میرے گھر میں کچھ عجیب سی چیز ہو رہی ہے مجھے کافی ڈر لگ رہا ہے جلدی سے میرے گھر آ جا بھائی میں یہاں بہت خطرے میں ہو جس کے جواب میں اس کا دوست کہتا ہے کیا یا رے یار میں تو ابھی سو رہا تھا اور تیرے جیسے بندے کو کیسے ڈر لگ سکتا ہے میرا مطلب تو تو ایک گینگسٹر ہے نا اور گینگسٹر ہو کے جس کے جواب میں جیرڈ گھبراتا ہوا کہتا ہے کی ابھی گھبراؤں کیسے نہیں بھی میں کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے میرے کو اس گھر میں پورا چار بار چھان مارا میں نے چپا چپا کوئی بھی نہیں ہے لیکن جیسے ہی لائٹ آف کرتا ہوں کبھی کسی کی قدموں کی آواز آتی ہے کبھی کچھ بڑ بڑھانے کی آواز آتی ہے کبھی کبھی کسی کی ہسی کی آواز آتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے تو پکا کچھ نہ کچھ گھڑ بڑھ لگ رہا ہے تو آجا یار جلدی آجا جس کے جواب میں مارک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار آ رہا ہوں پتہ نہیں یار تیرے جیسا بندہ گھبرہ کیسے سکتا ہے آ رہا ہوں رک جا پانچ منٹ بعد جیرڈ کے گھر کا کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے جیرڈ طورت بھاگتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اور دروازہ کھولتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ مارک آیا ہوا تھا مارک کو دیکھ کے جیرڈ کو تھوڑی شانتی ملتی ہے اور جیرڈ کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ تو نورمل ہے دیکھ تو رہا ہوں میں کیا ہو گیا تجھے کیوں گھبر آ رہا ہے کس سے گھبر آ رہا ہے پھر جیرڈ گھر کی لائٹے آف کرتا ہے اور مارک سے کہتا ہے کہ ابھی دیکھئے ہو کچھ نہ کچھ عجیب حرکتیں ضرور ہوگی قدموں کی آواز سنائی دے گی یا پھر کچھ نہ کچھ بڑھ بڑھانے کی آواز آئے گی تو دیکھو ضرور وہ کافی دیر تک اندھیرے میں رہتے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا مارک یہ سب دیکھ کے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا سب کچھ نورمل ہے میرے خیال سے تُو نے زیادہ پی لی ہے سمجھا میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا کہ مت پیا کر اتنی اب دیکھ تیرے دماغ پہ اثر ہو رہا ہے عجیب عجیب چیزیں دکھائی دے رہی ہیں تجھے سنائی دے رہی ہیں لائٹ آف کرتے ہی تیرے گھر میں پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ سب دارو کا اثر ہے دماغ کے اوپر سمجھا اور جیرڈ یہ سب سن کے گسے میں آ جاتا ہے ابے میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا سمجھا میں تجھے بتا رہا ہوں نا کچھ نہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے مارک یہ سب سن کے پریشان ہو جاتا ہے ابے تو گڑھ بڑھ ہے تو میرے آتے ہی ٹھیک کیسے ہو گیا میں کوئی تانترک ہوں جیرڈ یہ بات سن کے شانت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سب مجھے کچھ نہیں پتا آج کی رات تو یہی پر رکھے گا میں اکیلے یہاں پھر نہیں سو سکتا مارک بھی ہاں کہہ دیتا ہے اور وہ دونوں جیرڈ کے گھر میں ایک اور بارتہ سلی کے لئے تلاشی لیتے ہیں اور تلاشی کے وقت مارک کو وہی تصویر دکھتی ہے جو کی جیرڈ ایک آدمی سے لوٹ کر لائے تھا اور مارک کہتا ہے کہ اب یہ ایک ایسی عجیب سی پینٹنگ ہے بیگراؤنڈ وغیرہ کافی اچھا بنایا ہے لگن اندر کا کریکٹر ہی گائے اب ہے اس میں سے جیرڈ کا دھیان دوسری طرف تھا اور وہ دوسری طرف دیکھتے ہی وہے بولتا ہے کہ اب یہ وہ کسی پراشین راجہ کی پینٹنگ ہے میرے کو بہت اچھی لگی تو میں نے اپنے ہی گھر میں لگا دی بیچنے سے کیا فائدہ پھر مارک جیرڈ کو وہ پینٹنگ دکھاتا ہوا کہتا ہے کہ اچھا بتائیو کون سا راجہ دکھ رہا ہے تیرے کو اس میں اور جیرڈ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ اس پینٹنگ میں جو راجہ تھا وہ وہاں سے گائب تھا جیرڈ یہ دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ڈر بھی جاتا ہے جیرڈ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ سب اس پینٹنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور جیرڈ کہتا ہے کہ اپے یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس پینٹنگ کو لے کر آیا تھا تو اس میں راجہ کھڑا تھا وہ کہاں گیا جیرڈ سمجھ جاتا ہے ہو نہ ہو ان سب عجیب گھٹناوں کی پیچھے اسی پینٹنگ کا ہاتھ ہے اور جیرڈ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس پینٹنگ کو جلا دینا ہی ٹھیک ہے مجھے یہ پینٹنگ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شرابیت پینٹنگ ہے اور اسے اپنے گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں کیونکہ میں اسے جب سے لے کر آیا ہوں تب ہی سے یہ سب ہو رہا ہے جیرڈ اس پینٹنگ کو جلانے والا ہی ہوتا ہے تب ہی اچانک سے مار کے کہتا ہے کہ میری پینٹنگ سے دور ہو جاؤ وراؤ چاند سے مار دوں گا جیرڈ گھبراتا ہوا پیچھے مڑتا ہے اور وہ مارک کا ایسا عجیب ویہوار دیکھ کے کافی زیادہ گھبر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تجھے کیا ہو گیا اس پینٹنگ کو جلا رہا ہوں کیا ہو گیا ترکو تُو ایسی عجیب باتیں کیوں کر رہا ہے مارک پھر سے اسی آواز میں بولتا ہے کہ میں نے کہا نا میری پینٹنگ سے دور ہو جاؤ وراؤ چاند سے مار دوں گا تم نہیں بچو گی جیرڈ ان سم باتوں کو مزاق سمجھتا ہے اور وہ اس پینٹنگ کو جلانے والا ہی ہوتا ہے تب ہی اچانک سے مارک چلاتا ہوا کہتا ہے کہ تجھے سمجھ نہیں آرہا میں نے کہا میری پینٹنگ سے دور ہو جاؤ اور مارک اتنی زوروں سے چلاتا ہے کہ گھر کی ساری چیزیں ہلنے لگتی ہے لائٹ چالو بند ہونے لگتی ہیں جیرڈ کافی زیادہ گھبر آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مارک کچن میں رکھا ہوا ایک دھاردار چاکو لے کے جیرڈ کی طرح پڑتا ہے لیکن جیرڈ جیسے تیسے مارک سے بچ جاتا ہے اور اس پینٹنگ کو جیسے تیسے کر کے جلا دیتا ہے اور وہ پینٹنگ جیسے ہی آگ کے حوالے ہوتی ہے مارک عجیب و قریب طریقے سے چلانے لگتا ہے اور چلاتا ہوا مارک بھی ہوش ہو جاتا ہے جیرڈ مارک کو ایک بیٹ پہ لیٹ آتا ہے اور اس جلیوی پینٹنگ کو گھر سے دور ایک جنگل میں فیک کر آ جاتا ہے صبح ہوتی ہے اور مارک ہوش میں آتا ہے جیرڈ مارک سے پوچھتا ہے کہ تو رات کو وہ عجیب حرکتیں کیوں کر رہا تھا جس کے جواب میں مارک بتاتا ہے کہ میں عجیب حرکتیں کر رہا تھا ارے میں تو تیرے گھر پہ آیا تھا میں نے دور بیل بزائی تھی اس کے بعد سے اچانک سے کچھ اندھیرہ سا آیا میرے آنکھوں کے سامنے اور اس کے بعد اب پتا نہیں اب میری آنکھیں کھل رہی ہیں شاید مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں کیا میں بھی ہوش وغیرہ ہو گیا تھا کیا یہ سن کے جیرڈ کافی زیادہ خبر آ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ مارک وہ سب حرکتیں اسی پینٹنگ کے وش میں کر رہا تھا پھر جیرڈ قسم کھا لیتا ہے کہ وہ آج کے بعد سے کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے دوست مارکوں کو کرنے دے گا کیونکہ غلط کام کا ہمیشہ غلط نتیجہ ہوتا ہے اس بات پہ جیرڈ کو یقین ہو گیا تھا